میں ہوں صدارت اب خان اور آپ دیکھیں پاک ٹی وی ڈیجیل ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے سبائی اسمبلی پی پی تیرہ کے جو ہیں ایم پی ہے ملک فاد صاحب موجود ہیں تین ہے کہ انشاءاللہ ہماری جی تی وی سیٹیں واپس آئیں گی اور یہ جو جالی ایم این اے پھر رہے ہیں اس ٹائم پر جنہیں الکے کے لوگ بھی ڈونڈ رہے ہیں اور جو ٹک ٹاک بنا کے وائرل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو میرا یہ میسیج ہے کہ انشاءاللہ آپ کبھی یوم احساب قریب ہے لوگ الکے کے آپ کو بھولے نہیں ہیں آپ جب بھی الکے میں آئیں گے تو آپ کو منڈیٹ چور کے نعرے پڑیں گے اور آپ نے میرا یہ بھی میسیج ہے کہ آپ نے اپنی سیاست شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر لی ہے کیونکہ جس چیز کی بنیاد ہی دوکھے پہ اور جھوٹ پہ اور فریب پہ ہو اور اللہ کے نانوے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جن لوگوں نے جھوٹے الف اٹھائے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تو خانہ خراب ہے سیاسی طور پہ بھی اور ذاتی حوالے سے بھی تو انشاءاللہ ہم پوری پوری جنگ لڑیں گے کوٹس میں اور اپنی سیٹیں ہاری جو ہمیں حرمائی گئی ہیں زبردستی ہوں وہ واپس لیں گے انشاءاللہ ملک صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ آٹھ فروری سے پہلے پاکستان طریقہ صاحب عمران خان صاحب نے آپ لوگوں پر اعتماد کیا آپ لوگوں کو ٹکٹ دیا کیونکہ آپ لوگ مشکل ٹائم پر کھڑے ملک تمور صاحب کھڑے رہے بہت سرے ایسے لوگ نصر اور خان جیسے اور بھی بہت سرے ایسے لوگ ہیں جو مشکل وقت پارٹیوں انہوں نے وفاداری تبدیل کیا دوسری پارٹیوں میں چلے گئے بتا دیں کہ پارٹی نے آپ لوگوں کو ٹکٹ دیا اس ٹائم جو وہ بھی ازاد سیت سے کھڑے ہو گئے اور آج آپ وہ دوبارہ پارٹی میں گزنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی لیڈرشپ سے کیا مطالبہ کریں گے کیا ایسے لوگوں کو دوبارہ پارٹی میں کریں گے ورکر تو اس سے ڈیسارٹ ہوگا کہ وہی لوگ جن کو ٹکٹ نہیں ملا وہ گینس کرے اور دوبارہ وہ پارٹی میں دوبارہ عدو بھی لے رہے ہیں گھوم رہے بھی ہیں نظر بھی آ رہے ہیں اور لیڈرشپ سے مل رہے ہیں جبکہ اس ٹائم مریوب صاحب نے دستان کر کیونکہ بنیادی رکنیت بھی مطلق کی تھی اس سوال سے کیا کہیں گے طیب بھئی یہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے یہ ذکر بھی کیا اور یہ واقعی جن جن علکوں میں تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس تھے اور میں تو کہتا ہوں کہ خود ہمارا علکہ بھی اس کا شکار رہے جہاں پر ہمیں بیرونی جو ہمارے مخالفین تھے ان سے ہم الیکشن لڑے تھے وہاں پر اندر کی کالی بھیڑیں جو تھی جو کہ پی ٹائی کا دم برتے تھے اور جن کو ملک تعمور صاحب نے عدداریاں بھی دلوائی ہیں بجائے کہ ان کے شکر گزار ہونے کے انہوں نے صرف ٹکٹ نہ ملنے کی جسے کہتے ہیں خفگی میں جو ہے مخالف کمپین کی ہے ہمارے پاس ثبوت موجود ہے پارٹی تک پہنچا دیئے گئے ہیں پارٹی کے جو ذمہ داران لوگ ہیں ان تک بتا دیا گیا کہ ان لوگوں نے تھرو آؤٹ کمپین جو ہے پی ٹائی کی خلاف کی ہے عمران خان کے جو ہے فیصلے کے خلاف کی ہے اور انہوں نے مخالف نون لیگ کے جو میدوار تھے ان کی دعا خیریں ان کی میٹنگز کروائی ہیں اور ان کے لیے ووٹس مانگے ہیں لہٰذا ان لوگوں کا جب تک معاصبہ نہیں کیا جائے گا اور ان کو جب تک پارٹی سے سائیڈ لائن نہیں کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی فلرش نہیں کر سکتی ہے پارٹی مضبوط نہیں ہو سکتی ہے اور ہم اس چیز پہ پیرا بھی دیں گے دیکھیں ملک تیمور صاحب ہیں یا ان کی ٹیم ہیں ہم اس علاقے کے پی ٹی آئی کے ذمہ داران لوگ ہیں جو کہ عمران خان کے ٹکٹ پہ ہم نے الیکشن لڑے ہیں اور انشاءاللہ کوئی ایک ایسا ہمکام نہیں ہونے دیں گے کسی طرف سے کہ جو کہ پارٹی کی پولیسی کے خلاف ہوگا ایسے لوگوں کو ہم کورنر کریں گے ان کا معاصبہ کریں گے اور میک شور کریں گے کہ ان کو پارٹی سے بالکل نوٹس دے کے ان کو فارق کیے جائیں تاکہ دوبارہ کوئی جرت نہ کر سکے کہ عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے نمائندوں کے جو کہ آپ کے نمائندے تھے ان کے خلاف کمپین کرنے کی یا ان کے خلاف جانے کی کوئی پارٹی میں اس طرح ڈسپلن توڑنے کی کوشش نہ کریں سر اس علاقے میں بڑے بڑے نام تھے بڑے بڑے بورج اولٹ کے عمران صاحب کے اس آٹ فروری ویلیکشن میں جو انصار صاحب تھے غلام صورت خان جو کہ کہتے تھے کہ ٹیکسلہ سے ان کے علاوہ تو کوئی جیت نہیں سکتا وہ تھام ہے یہاں کا اور ووٹر بھی جو ہے وہ بلکہ یہاں انہوں نے ٹیکسلہ میں انہیں جلسہ بھی کر رہا ہے جنگیترین لوگ بھی آئے سارے کیا لگ رہے گی جو بڑے بڑے بورج تھے جن کو تکبر تھا اپنے ووٹ پر اپنی شخصیت پر کہ یہاں کے ٹیکسلہ اور واقع جو لوگ ہیں وہ صرف ہمیں ہی ووٹ دیں گے اور صورت خان کے علاوہ وہ کسی اور کو ووٹی نہیں دیکھوں گے اس کا بھائی علاقہ ہے اور آ یہ جو بڑے بورج الٹیں اس کی کیا وجہ سامنے آئی ہے تیب بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن تھا اس نے واضح کر دیا کہ جو لوگ عمران خان کے نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو لوگوں نے انہیں اپنا منڈیٹ دیا ہے باقی ہر شخص کی اپنی سیاست ہے ہر شخص کے اپنے فیصلے ہیں میں اس پہ بات نہیں کروں گا لیکن یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ جتنے الیکٹبلز تھے کہ جن کو یہ یہ جن کو اپنے پہ یہ گھومن تھا کہ ہم جو ہے اپنا ایک ذاتی ووٹ بینک رکھتے ہیں تو اس چیز کی بھی نفی ہوئی ہے کہ ووٹ بینک صرف عمران خان کا ہے چوہے وہ ہمارا واقعہ انٹ ٹیکسلا کا علاقہ ہو یا پاکستان کے دیگر علاقے ہو کے پی اے ہو پنجاب ہو ملوچستان اور سندھ عمران خان کے نظری اور عمران خان سے محبت کرنے والے لوگ کھڑے ہیں اور ووٹ اگر صرف کسی جماعت اور کسی شخصیت کہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان کہے یہ ذاتی ووٹ بینک ٹھیک ہے حلقے میں آپ کو ذاتی طور پر لوگ پذیرائی دیتے ہیں آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کے لوگوں سے مل جول کی وجہ سے آپ کے کےوں کے پی اے ہو پنجاب ہو ملوچستان اور سندھ عمران خان کے نظری اور عمران خان سے محبت کرنے والے لوگ کھڑے ہیں اور ووڈ اگر صرف کسی جماعت اور کسی شخصیت کہا تو وہ صرف امران خان کہا یہ ذاتی ووڈ بینک ٹھیک ہے ہلکے میں آپ کو ذاتی طور پر لوگ پذیرائی دیتے ہیں آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کے لوگوں سے میل جول کی وجہ سے آپ کے کاموں کے حوالے سے وہ تو ایک یقینی طور پر چیز ہوتی ہے لیکن اس سے جو بڑی چیز ہے وہ لارجر دن دس وہ یہ ہے کہ جو چیز پارٹی کی مضبوطی ہوتی ہے پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ سٹینڈ لینا ہوتا ہے اور پارٹی کی لیڈرشپ کی جو حلقے میں مقبولیت ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کا ووڈ بینک ہے پورے ملک میں اور جن لوگوں نے خان صاحب کے ساتھ وفا کی ہے تو لوگوں نے ان کو سر پر بٹھایا ہے آخر میں یہ بتا دیجئے کہ قیادی اٹھ سو چار خان صاحب کب تک جو ہے وہ اپنے کھلاریوں کے درمیان آنے جا رہے ہیں کیونکہ اب سائفر کیس بھی جل جو ہے وہ مطلوں نے جا رہے ہیں لیکن القادر کیس ابھی بھی اڈیالوجی میں چاہ رہے ہیں اس کی سماتیں ہو رہی ہیں اب تیس کو ہوگا یہ کیس یہ بتا دیں کہ کب تک امران صاحب پر جو یہ پلوٹیکل افکٹمائزیشن ہیں کیسز ہیں کب تک جو ہے وہ ختم ہو گے اور خان صاحب اپنے کھلاریوں کے درمیان آ جائیں گے لیکن جی یہ تو بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ ہر کالی رات جو ہے سیاہ رات کے بعد ایک صبح نوید جو ہے وہ آتی ہے اور ظلم جتنا بھی بڑھتا ہے اس کو بالاخر ختم ہونا پڑتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اکپے ہیں خان صاحب کے جتنے کیسز ہیں وہ جوٹ پر مبنی ہیں اور عدالتوں پر بھی ہمیں بھرپور انصاف ہے چونکہ عدالتوں کے لیے بھی ایک مشکل وقت ہے لیکن پھر بھی ہمارا اعتماد عدالتوں پر اور مجھے پورا یقین ہے اور قوم کی دعائیں عمران خان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہمیں اللہ پہ یقین ہے کہ جلدی وہ عوام کے بیچ میں ہوں گے اور اس پارٹی کو دوبارہ لیڈ کریں گے اسی طرح سے جیسے پہلے کیا کرتے تھے اور انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بھی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم سب مل جل کے اس پاکستان کو ترقی کی منازل کی طرف لے کے جائیں گے اور ان منڈیٹ چوروں سے ان جالی فارم سنتالیس والوں سے ہم جان چھڑائیں گے لوگوں کی بھی کیونکہ جو برے حالات اس وقت مل کے ہیں آپ بھی لوگوں میں گھومتے ہیں آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں کسان آپ کا مر گیا ہے کاروباری حضرات جو ہیں وہ رو رہے ہیں اس ٹائم اور میڈل کلاس تو ختم ہی ہو گئی ہے تو میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ یہ جو پریشانی بنی ہوئی ہے ہم سب پہ لوگوں پہ اللہ پاک اس کو ختم کرے اور خان صاحب جو ہیں دوبارہ لوگوں کے بیچ میں آئیں اور اپنے اس مل کو جو ہے وہ دوبارہ ترقی کی طرف لے کے جائیں تینکیو سو مچ فور جویننگ اس